جوڈیشنل کمیشن سے فائدہ ہوگا یا پلانی قومیت انوال ہے یا پلانا لینڈ ماپیار درگ ماپیار جو انوال ہے وہ اگر ہو جائے گا تو ہماری ان باتوں کی توڑا سا مدد ہو جائے گی مدد آ جائے گا آپ کی باتوں میں لیکن مشاہدلہ صاحب وقت پر کی طرف جانا ہے وقت ختم ہو رہا ہے مگر ایک مہدامہ بن نظیر بھٹو کی قتل کے اوپر بھی ریپورٹ آئی تھی یونائٹی نیشنز کی ریپورٹ آئی تھی اس پہ کتنے اگزام ہو گئے ہیں جو آپ کسی اور جوڈیشنل کمیشن پہ سمجھیں گے قدم لے لیے جائیں گے نہیں اس کا تو جو ترمز آف ریفرنس تھا وہ کچھ بھی وہ بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے کمیشن نہیں بنا تھا اس کا ترمز آف ریفرنس اور تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں یہ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مضبط بات آ رہی فرض کریں کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جوڈیشنل کمیشن بنائے بنے ضرور بنے اچھا اس جوڈیشنل کمیشن کی رپورٹ کو اسی وقت لوگ تسلیم کریں گے جب پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس کمیشنل کے جو ممبرز ہیں ان پہ اظہار اعتماد کمیشنل بننے سے پہلے کریں تاکہ کل کو کسی کے پاس یہ بانا نہ ہو کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایم پوائنٹ آرنے ہوتا ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کمیشن بننے سے پہلے ہی بچارے دم توڑنا شروع جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر اگری نہیں کرتے سارے یہ ایک الگ پورا پروگرام ہو جائے گا شاید سیت ساب فرض کریں جوڈیشنل کمیشنل میں ایسے نام آ جاتے ہیں آپ کو اپنی گھر سے آغاز کنا پڑا کر دیں گے آپ پکڑیں گے لوگوں کو میں نہیں پکڑوں گا پکڑے گا پولیس ادارے اگر کوئی ایسی چیز آ جائے وہ خدا کرے میرا بیٹا کیوں نہ ہو میرا بھائی کیوں نہ ہو میرے پارٹی کیوں نہ ہو اگر وہ کلے رہے لینڈ ما پیا ڈرگ ما پیا ملک کے خلاب کام کرتا ہے اسلام کے خلاب کام کرتا ہے خدا اس کا بیڑا کر دے میں ان کی مدد کروں گا دعائیں دوں گا جس نے بھی یہ کام کیا ہمیں اسے دعائے دوں گا تینکیو ویڈی مچ شاید سیت ساب جاری ہے جس پر ہم نے سوال اٹھایا کہ کیا جیوڈیشل کمیشن کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں مرنے والوں کے خون کا حساب لے سکتا ہے ہمیں جواب دیا ہے زبیر رفیق صاحب کہتے ہیں آج تک کئی واقعات پر جیوڈیشل کمیشن بنے تائم کسی کی عوام کو تائم اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آمین ملک صاحب کہتے ہیں بارہ مئی کو ہونے والی علاقتوں پر قائم کمیشن کا کیا بنا جو اب ٹارگٹ کلنگ پر بھی کمیشن بنایا جائے گا علی صاحب کہتے ہیں جیوڈیشل کمیشن خون کا حساب نہیں لے سکتا تابش شمیم صاحب کہتے ہیں نام ممکن ہے عزاز الحق صاحب کہتے ہیں جیوڈیشل کمیشن نہیں بلکہ اللہ تعالی ہی حساب لے گا یہ آج کی کچھ کومنٹ سے جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دیئے وقفہ نہیں ہے مگر وقتوں پہ جاتے جاتے یہ مقام عبرت ہے کہ مصر کے صاحب قصدر حسنی مبارک کو لوہی کے اسی پنجڑے میں قید کر کے کٹیرے میں لیا گیا جس میں کبھی وہ اپنے دشمنوں کو قید کر کے سزائیں دیا کرتے تھے حسنی مبارک کے خلاف 25 جنری 2011 ملک گین مظاہرش شروع ہوئے اور انہیں صرف 15 روز بعد مستحفہ ہونا پڑا اس وقت مصر کی عدالت میں حسنی مبارک اور ان کے دو بیٹوں با مخالفین کو قتل کرانے اور ملکی دورت لوٹنے کے الزام میں مقدمے کی کاروائی جاری ہے مقدمے کی پوری کاروائی مصر کے سرکائی ٹی وی چینل پر برائے راست نشر کی گئی یہ تاریخ کے عراق ہے ان کو پڑھ کر ہی سیانے سمجھ جاتے ہیں وقفہ لیں گے اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے عمران خان صاحب سے دھنہ دے جارے ہیں عمران خان صاحب مگر کیا وجائے موسیقی موسیقی عمران خان کی وجہ شورت کچھ بھی ہو تاہم آج کل وہ دھرنوں کی وجہ سے سیاست میں ان ہیں یہ دھرنے چاہے مزائل حملوں پر ہوں یا پھر سیاسی کشم کش پر اب عمران خان نے رمضان المبارک میں بھی پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے جس میں شریک افراد افطار سے سہر تک دھرنا دیں گے ناکدین کا کہنا ہے کہ عمران خان اگرچہ آپوزیشن میں ہیں تاہم وہ حکومت پر تنقید کم اور مسلم لیگ نواز پر زیادہ تنقید کرتے ہیں جس کا فائدہ برائے راز صدر زرداری کو ہوتا ہے یہ بات سب مانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان میں بہت مقبول ہے اور حال ہی میں کیے گئے ایک سروے میں ان کی مقبولیت ستتر فیصد ریکارڈ کی گئی اسی لیے عمران خان نے اگلے الیکشن میں بھاری کامیابی کا دعویٰ کیا ہے اگرچہ عمران خان ہر قومی مسئلے پر دھرنا دیتے ہیں مگر ایک اہم مسئلہ ہے کراچی کے حالات کا جس پر ان کے دھرنے کا قوم شدت سے انتظار کر رہی ہے نیوز ویٹ کیلئے ایمن خان سما اسلام آباد پاکستان کے عوام اس وقت مسائل کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بہترین نوٹ شیرنگ مہنگائی گیس کے بھران اور بدامنی کا شکار ہیں مگر عوام کے لئے سب سے تکلیف دے بات یہ ہے کہ ان کے مسائل کا آئندہ مستقبل میں بھی حل تلاش کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا حکومت کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اسے عوام کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ہے مگر دوسری جانب اپوزیشن بھی اس وقت انتشار کا شکار نظر آتی ہے اور اس کے پاس بھی عوام کے مسائل کے حل کا کوئی واضح پروگرام نظر نہیں آتا ایم کیو ایم حکومت سے علیدہ ہو کر بھی علیدہ نہیں ہو سکی مسلم لیگ نون ابھی یہ سوچ رہی ہے کہ اسیمبلیوں سے اس تیفے دے یا نہیں جی ایو آئی ایف بزاہر تو اپوزیشن میں ہے مگر اس کی تمام ترہمدردیاں حکومت کے ساتھ نظر آتی ہیں ایسے میں تحریک انصاف کی رانوما عمران خان حکومت کے خلاف نہایت سخت اور واضح موقع اپنائے ہوئے نظر آتے ہیں اور حکومت پر برسنے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون پر بھی سخت تنقید کرتے ہیں اور ملکی مسائل کا ذمہ دار انہی دونوں جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں پوچھیں گے اس وقت تحریک انصاف کے لئے عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم یہی بات پوچھیں گے کہ پاکستان میں اگر حکومت کوئی اچھے اقدام نہیں کر سکی تو اپوزیشن کے پاس کیا سٹریٹیجی ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کر سکیں ویری وارم ویلکم ٹو عمران خان صاحب عمران خان صاحب سب سے پہلے کراچی سے آغاز کریں گے پچھے جو بیس گھنٹوں میں پینتیس افراد قتل ہو چکے ہیں الطاف حسین صاحب نے کہا ہے فوج بلالی جائے این پی پہلے یہ مطالبہ کر چکی ہے تو پھر جمہوری حکومت کہاں تک کامیاب ہوئی ہے جب ہر کوئی فوج کو آوازی دے رہا ہے فریہ جمہوری حکومت پہلے تو یہ جمہوری ہے ہی نہیں اگر این آر او کی حکومت کو جمہوری کہا جاتا ہے تو یہ تو دنیا میں جو بھی جمہوریت چل رہی ہیں ان کے بالکل اپوزٹ جا رہا ہے یعنی ایک حکومت جس کے اندر ایسے کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف ایک غیر آئینی غیر قانونی این آر او کے ذریعے آج آکے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اور اس کو پھر اس کے بعد ہم جمہوریت کہیں جو کہ اٹھارہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو مانے نہ خود ہی قانون توڑے اور اس کے بعد یہ جو حالات ہیں سارے پاکستان میں آپ سب کے سامنے ہیں بلوچستان سے لے کے فارٹہ اب کراچی میں یہ کتنی دیر سے چلا آ رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حال ہے اور میں تو اب سے نہیں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ مٹرم الیکشنز تب کروانے چاہیے تھے جب ایناروں کو غیر آئینی قرار دیا تب مٹرم الیکشنز ہو جاتے تو شاید ایک نیا ایسا سیٹ اپ آ جاتا لیکن ابھی بھی اہلی الیکشنز کروائیں کیونکہ اگر آپ کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حکومت ایک دم چینج ہو جائے گی اور یہ مسئلوں کہ ان کو آپ کو ایک دم حل مل جائیں گے کسی کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے تو کراچی کے معاملات کیسے حل ہوں گے میٹرم الیکشنز سیخان صاحب دیکھیں کراچی کے حالات تو سب سے پہلے جب تک ایک غیر جانب دار سیٹ اپ نہ آئے جو کہ ایک ایسی پولیس فورس لے کے آئے جو جس کی افیلیشن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہ ہوں جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک لاو انفورسمنٹ امپارشل نہیں ہوگی غیر جانب دار نہیں ہوگی اگر پولیٹیکل پارٹیز کے کارکن پولیس میں بھرتی کیے گئے ہیں تو وہ پھر اپنے پارٹی کے مجرموں کو کیسے پکڑیں گے خان صاحب اب میٹرم الیکشن کی بات کریں اگر میٹرم الیکشن ابھی ہوتے ہیں تو ظاہر صدر زرداری ہی اس کو لیٹ کریں گے اور پھر قائم مقام حکومت بنائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیٹ اپ میں جو الیکشن ہوگا وہ ایک غیر جانب دار الیکشن ہوگا دیکھیں اب تو اعلی الیکشنز ہوں گا میٹرم تو اب نہیں ہوں گا پہلے تو آسر زرداری نے عدالتوں کی جو ججمنٹ اور اس کی وائلیشن کی دو عدے ہول کرتے ہیں ایک پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں پھر پریزیڈنٹ بھی ہیں تو پریزیڈنٹ تو اس کنڈیشن پر الیکشن کروا سکتا تھا جب وہ غیر جانب دار ہو اب اگر وہ پارٹی کے چیئرمن ان کیسے غیر جانب دار الیکشنز کروائیں گے اس لیے یہ ناممکن ہے صاف اور شفاف الیکشنز آسر زرداری کے نیچے مگر ابھی جو آپ نے دو باتیں کی دو عودوں کی اور ساتھی ساتھ آپ نے کہا کہ وہ عدلیہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے بلکل یہی بات پاکستان مسلمی نون کہتی ہے جب بہت ساری باتیں اپوزیشن کی ایک جیسی ہیں تو آپ لوگوں کے آپس کے اختلافات کیوں وہ اوپر حاوی ہو جاتے ہیں آپ لوگ اکھٹے مل کر ایک سٹرانگ اوپوزیشن کیوں نہیں بن سکتا ہے کیونکہ پی ایم ایل نون نے اے پی ٹی ایم کو کنوینر بن کے الیکشن کا بوائکوٹ کروایا اس پارٹیز نے الیکشن کا بوائکوٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے باہر کا پریشر پڑا ان کے اوپر کیونکہ ان کے لیڈرشپ کی پیسے اور دولت باہر پڑے ہوئے ہیں اور اس پریشر کے اندر انہوں نے کلابازی کھا کے الیکشن لڑ لیا اور ساری مومن بھی ختم کر دی ایک اتنی بڑی تحریک اٹھ رہی تھی اور اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی اور بوائکوٹ ہو جاتا تو آج یہ مسئلے مسائل کا سامنہ نہ کرنا پڑتا تو وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ایک سراخ سے دو دفعہ دسانی جاتا تو ہم تو ان کو ٹرسٹ بلکل نہیں کرتے ہیں خام صاحب اگر فرس کریں آئیلی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اور چار صوبوں قومی اسیمبلی سیلیکشن لڑنے کے لیے ایک ہزار ستر امیدوار چاہیے یہ امیدوار ہیں آپ کے پاس تیار دیکھیں فریہ امیدوار اس پارٹی کے پاس جاتے ہیں جس کا ووٹ بینک ہوتا ہے اور کیونکہ امیدوار اپنے ووٹ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کتنی ووٹ ہے اور وہ پھر دیکھتا ہے کہ پارٹی کا کتنا ووٹ بینک ہے اور اس پارٹی کے پاس بھاگا جاتا ہے جس پارٹی کا سب سے زیادہ ووڈ بینک ہے سارے پولز کے مطابق سب سے زیادہ اس وقت ووڈ بینک تحریک انصاف کا ہے خان صاحب آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ امیدوار وہاں جاتے ہیں جام پر اس کو عوام کی طاقت نظر آتی ہے تو آپ ہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میپلز پارٹی کے امیدوار یا پاکستان مسلمی نون کے امیدوار جب وہ دیکھیں کہ طاقت آپ کے پاس ہے تو وہ اپنی پارٹیز چھوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں گے لیکن ہم نے کوئی زبردستی نہیں کسی کے امیدوار لینے ہلکے کے اندر پولیٹیکل فیملیز ہوتی ہیں ان میں کئی ایسے پولیٹیشنز ہیں جو بدقسمتی سے جنہوں نے اپنے آپ کو بدنام کر لی ہے ان کو تو تحریک انصاف لے گی نہیں وہ پولیٹیشنز جو صاف ہیں اچھی پولیٹیکل فیملیز سے ہیں ان کو لیں گے اگر ہمیں نہیں ملتے کسی ہلکے سے ہم ینگ پروفیشنلز کو لے کے آئیں گے نوجوانوں کے لے کے آئیں گے جو پروفیشنلز ہیں ہم نے اپنی قوم کو ایک چوہیس دینی ہے ایک نئی سیاست دینی ہے ایک موقع دینا ہے کہ ہم اس ملکہ جس راستے پہ جا رہا ہے بربادی کی طرف اس کو بدلیں اور ایک نئے راستے کی طرف لے کے جائیں لیکن یہ بھی سنا ہے کہ پولیٹ مشرح صاحب کی پارٹی نے بھی آپ سے اتحاد کرنے کی کوشش کی اور آپ کی پارٹی میں سب دو سیکشنز ہیں ایک سیکشن ہے جو کہتا ہے آپ ان سے اتحاد کر لینا چاہیے اور ایک سیکشن ہے جو کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے ہماری پارٹی میں دو فیکشنز نہیں ہمارا بڑا کلیر ہے پارٹی کا موقف ہم صرف ان پارٹیز کے ساتھ جائیں گے جن پارٹیز کی لیڈرشپ کلین ہو جن کی جائداد پیسے پاکستان ہو جو مسلح نہ ہو ملٹنس نہ ہو ہم اس میں نیشنلس گروپس بھی آ سکتے ہیں اس میں بلوچستان کی پارٹیز بھی آ سکتی ہیں اس میں منتاز بھٹو جیسے پالٹیشنز ان کی پارٹیز بھی آ سکتی ہیں لیکن ہم نے کسی اس پارٹی کے ساتھ نہیں جانا جس کی لیڈرشپ کرپٹ ہو جس کی لیڈرشپ یہ جسٹیفائی نہ کر سکے اپنی ایسٹس ریکلیئر نہ کر سکے خان صاحب آپ دوسری پارٹی سے کافی کھل کر تنقید کرتے ہیں آپ کے پر بھی تنقید ہوتی ہے مشاہد اللہ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیڈ نون کے انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا وہ آپ کو سنوانا چاہ رہے ہیں آپ اس پر کومنٹ کر لیجئے گا دیکھیں یہ امران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ان کی باقیدہ ایجنسیوں سے معاملہ ہوا ہے وہ اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ شرط لگا لو میں الیکشن جیت جاؤں گا شرط لگا لو میں کلین سویپ کروں گا شرط لگا لو سیونٹی پرسنٹ لوگ میرے ساتھ ہوں گے اب انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ تو بڑے بڑے انقلاب جب دنیا میں آئے ہیں تو لوگ سیونٹی پرسنٹ تو شاید ہٹلر کے ساتھ ایک دفعہ وروج کا زور میں تھے یہ لاہور میں یہ چیننا سے دور کی بات ہے یہ خود نہیں ان کو مجھے مشاہد اللہ نہ سننا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کو میں سننا نہیں چاہتا مہربانی کریں مجھے اس کی سننے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب ان کے کومنٹ کا جواب میں مشاہد اللہ کے کومنٹ کا جواب نہیں دینا چاہتا کسی اور ہماری پارٹی کو ٹیلی فون کر کے ان سے لیں آچہ ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی پارٹی کے اوپر ویسے چھوڑ دیں مشاہد اللہ صاحب چھوڑ دیں ایک بری بات سنیں فریہ میں ایک بات سنیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ نواز شریف سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کیا وہ کوئی خاص اللہ نے کوئی چیز اتاری ہوئی ہے جو بات ہی نہیں کر سکتا کسی سے یہ اگر آپوزیشن لیڈر ہے آ کے وہ ہمارے سے بات کرے کیوں نہیں کر سکتا دنیا میں آپوزیشن لیڈر آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا اس کو پروٹیکٹ کیا ہوئے بچے کی طرح کہ کوئی غلط بات نہ موہ سے نکل جائے اس کے یہ اس کی کیا کہ یہ اس کے نیچے ہم کے چمچوں سے کیوں بات کریں لیکن یہ نواز شریف تو آپ سے بات کرتے تھے آپ کے جلسے بھی گئے تھے وہ مینچسٹر میں دیکھیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی موجودہ ایشیوز ہیں میں صرف یہ کہ نواز شریف کو کیا وہ کوئی خاص انسان اللہ نے پیدا کیا ہے جو آ کے ہمارے ساتھ گفتگوئی نہیں کر سکتا وہ آئے ان کے نیچے والے دیکھیں نا ان کی فیملی پارٹیز ہیں یہ تو ڈیموکرائٹک پارٹیز ہی نہیں ہیں